لے کر آگیا ہوں دوستوں آپ کو ایک بار پھر میں ایک ایسی شاپ پہ جہاں پر آپ کو دالوں کے ریٹ اور چنوں کے ریٹ اور چاولوں کے آئل کے ریٹ اور ساتھ میں کوئی شربت کے ریٹ اس طرح کے ریٹ سے آگا کرنے کے لیے میں آج ایک شاپ پہ موجود ہوں جس شاپ کا نام ہے نوری رائز ٹریڈرز اور وہ شاپ موجود ہے صدر کے اندر لوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر آگا کر دوں گا اگر آپ کو کسی بھی طرح کا راشن سے ریلیٹڈ سامان چاہیے تو نوری رائز ٹریڈرز پہ آپ کو وہ سامان مل جائے گا ہر طرح کا سٹاک اور جتنی کونٹیٹی چاہیے آپ کو سب کچھ ملے گا یہاں پہ تو اب ویڈیو کی کرتے ہیں شروعات آئیے ہمارے ساتھ جی حنیب بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ باکتہ برا کروڑا کروڑا حسان ہے میرے بھائی آپ سنوئے آپ کی طریقے سے حنیب بھائی آج میں آپ کے پاس اس لئے موجود ہوں تاکہ میں اپنے ویورز کو کچھ نئے ریٹس کے حوالے سے بتا سکوں کہ مارکٹ میں کون سے چیز کتنے ریٹس میں چل رہی ہے چاولوں کے حساب سے اور جیسے چولے چاول ڈال اس حوالے سے تو کیا آپ مجھے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے آج بتانا پسند کریں گے کیا کچھ مارکٹوں کے لئے لوگوں کے لئے جو آج کل حالات وغیرہ جو چھلے اس حساب سے ایک مہنگائی کیا طرح سکھ بھر چکا ہے اور اس چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم فلسل ریٹ کے اندر ریٹیل میں لوگوں کو دیے کیونکہ دالوں پر ریٹیل کے ایریے میں کم سے کم پچاس ساٹھ روپے ہسی روپے تک پروفیٹ رکھا جاتا ہے تو ہم نے جو نہ دو تین روپے پر کام کیا وہ تھیلی وغیرہ پیکنگ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہ اس پہ خرچہ آجاتا ہے تو اس حساب سے ہم نے تقریباً حساب سے ہوں الحمدللہ اس سے کافی لوگ دور دور سے آئے ہیں میرے پاس اور وہ انہوں نے تاریخ بھی کی اور مال بھی لے گئے اور ان کو خائدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ ہی رہے لوگ کیونکہ رمضانوں میں کافی میری ویڈیو چلی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کو لائک کیا یہ دنیا داری ہے اس کے چکر میں نہیں ہونا تھی انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی کام کرنے چاہیے تو ہم نے یہ سوچ کے مہنگائی کے دور ہے لوگ پریشان ہیں تو ہم نے جو نہ یہ دالوں پر ریٹ بہت کم کر دی ہے جو ہلسل کی ریٹ ہے یعنی کم سے پورا دی ہے نہیں کہ ہم فری میں دے رہے ہیں ہلسل کی جو ریٹ ہے ہلسل کی ریٹ میں ہم دینا کلو کلو دو دو کلو اس طریقے گاہ کو دے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں لوگ لے رہے ہیں ہمارے پاس سے اور ادھر جو نہ کافی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کو دو پیسے کی بچت ہو جاتی ہے اکریب آدمی دو پیسے بچانا چاہتا ہے اب یہ دال چنے کی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے پاس ایک نمبر بڑی والی ڈال ہے اور اس کے ریٹ مارکٹ کے اندر دو سو ساٹھ دو سو اسی روپے بک رہی ہے ہم یہ بیچ رہے ہیں اس وقت آج کل دو سو دس روپے میں اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں گا یلو کلو کی جو مونگ کی ڈال کلاتی ہیں یہ مارکٹ میں دو سو اسی روپے لوگ بیچ رہے ہیں اور ہم اس کو دو سو روپے کلو پر کے جی میں دے رہے ہیں اس کے برابر آپ اگر دیکھیں گے دو سو بیس روپے پر کے جی میں دے رہے ہیں یہ ثابت مصور ہے یہ ثابت مصور ہم جو نا دو سو اور چالیس روپے پرکے جی رہے ہیں لوگ اس کو دو سو اکسی روپے بیچ رہے ہیں اور اس طرح ہے اس کے بیک میں کالا چناہ دو سو روپے اور چاول ہے ہمارا پیچھے آپ یہ دیکھیں پانچ کلو کی بیکنگ میں اس وقت دو سو بیس روپے کلو روز مزدہ کا یہ چاول ہمیں آرہا ہے اگر آپ ہلسل مارکٹ میں پھوچھیں گے تو آپ وہ خود پتہ چل جائے گا کہ دو سو بیس روپے پرکے جی ہمیں ملتا ہے گھاریوں میں اور یہی ریڈ ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں دو سو بیس روپے پرکے جی کے حساب سے یہ چاول آپ کو جو میں نے دکھا ہے نا دو سو بیس روپے پرکے لو میں یہ روز مزدہ کا استعمال کا درمیانہ چاول باز پردی گا ہے بریانی کے لئے لمبا نہیں اور یہ اس وقت اگر ہم ٹرکوں میں لینے جا رہے ہیں تو دو سو بیس روپے ہمیں پھڑ رہے ہیں ہواپ اندازہ لگائے دو سو بیس کا لے کے پانچ کلو کی پھنکنگ کر رہے ہیں حالی تھیلیس میں بیس پچیس روپے کی ایک لگا رہے ہیں یہ صرف یہ ہے کہ بس غریب عوام کو ریلیف ملے دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا نا دو سو بیس روپے چاول یہ باسپتی کا روز مزدہ کا ہے اب اس کے برابر میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہ تین سو بیس روپے والا بھی چاول ہے ہمارے پاس جو سارے تین سو چار سو روپے تک بکر ہے لمبا چاول ڈبل اسٹین والا وہ تین سو اور بیس روپے پرگے جی ہم دے رہے ہیں اس وقت وہ آل سل میں بھی بھنگا ہے اور اس کے علاوہ ڈائی سو روپے روز مزدہ سے کچھ بہتر وہ ڈائی سو روپے والا پرانا بازپتی کا چاول وہ چھوڑا سپر کا چاول ہے اچھا چاول ہے روپے ہم دے رہے ہیں جو ریٹیل میں دو سو بیس روپے تک دکھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھئی یہ وقت یہ مشکل حالات کٹن حالات لوگوں پر ہیں تو بھائی جان اپنا اپنا منابعہ کم کر دو چھوڑ دو غریب آدمی کو ریلیت دو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو یہ دنیا یہیں رہ جائے گی ایک وقت کے کھانے کے لیے آپ سب بھم کرتے ہیں وہ ایک وقت کا کھانا ہمارے پیٹ میں رہتا نہیں ہے وہ بھی نکل جائے کس کے لیے یہ کام مگر کرو گے کس کے لیے کرنا ہے بچت کرنا اور یہ کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کریں اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکتیں بھی دے گا اور غریبوں کا دل خوش ہوگا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے یہ دیکھیں کوئی شربت ہے جس کے اوپر کمپنی کی پرائب دو سو پچاس روپے لکھی ہوئے الحمدللہ ہم اس کو دو سو روپے میں دے رہے ہیں یہ آپ کو کوئی شربت ہی ہے اسی طریقے پر اوائل ہے اوائل پلے ہم نے بیچا تھا چار سو روپے کی تھیلی اکیس سو روپے کا یہ کارٹون تھا آج اس کے ریٹ سو روپے ہم نے اور کم کر دی ہے اب یہ اوائل کا جو کارٹون ہے پانچ تھیلیوں کا نو سو ایمیل کا دو ہزار روپے کا جانے کے چار سو روپے کی اچھا والا تھیل ہے اس میں ہلکے بھی آتے ہیں سارے تین سو والے جو جم جاتا ہے یہ جمنے والا نہیں ہے اچھی کولیٹی کا تھیل ہے جو ہم اپنے گھر میں استعمال کریں اچھا یہ تھیل آپ کو چار سو روپے کی ایک تھیلی ملے گی مارکیٹ میں پانچ سو روپے سکتے ہیں لوگ سارے چار سو پانچ سو روپے ٹھیک ہے ساتھ ہی سالے ڈی اچھی کولیٹی ایک نمبر یہ ایک نمبر کولیٹی کا تھیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک عرض اور کرنی تھی ایک بات بتانے چاہ رہا تھا میں اگر کوئی لوگ جیسے غریبوں میں راشن تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رافتہ کریں ہونسل ریٹ میں ہم ان کو دیں گے بیگ بنا کے پورے پورے راشن بیگ ہمارے پاس رمضانوں میں بھی بنایا جاتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگ بناتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آجاتے ہیں مسئلہ آپ درکان وغیرہ کیلئے بھی ہم نے کافی کام کیا ہے اور اگر مزید بھی ابھی بھی کسی کا ذہن ہو کہ سستے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے سے بنوانے میں پانچ دس راشن بڑھ جائیں گے آپ پچاس شبک کی جگہ پچپن ہو سکتے آپ کی رینج وہی ہوگی اس میں کوئی راشن بڑھ جائیں گے تو اگر اس طرح سے بھی کام کوئی ہو آرڈر مانگ رہا ہو تو ہم برکل بنا لیں تیار کر کے ہاتھو ہاتھ مال بل جائے گا اپنے پاس اتنا شروع ہے اچھا میں جاتے جاتے آپ سے نا آپ کی دکان کا ایڈریس پوچھنا چاہوں گا آپ ہمارے دیکھنے والوں کا اپنی دکان کا ایڈریس بھی بتا دیجئے گا ساتھ میں فون نمبر بھی بتا دیجئے گا پھول نمبر ایر میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ بہت ساری پھولیں آتی ہیں اور بے ٹائم آتی ہیں جس کے لئے مجھے کافی دکھا دیجئے بارال ایڈرس یہ ہے کہ ہماری دکان کا نام ہے نوری رائس ٹریڈرس یہ پونہ والا ٹریڈ ٹاور کے نام سے ہے اس بیلڈنگ کا نام ہے اور یہ چھب باش سریڈ کیلاتی ہے سی ٹی پورٹ جائے سامنے جوریا بازار کراچی کراچی میں جوریا بازار کے اندر یہ ہماری دکان ہے پونہ والا ٹریڈ ٹاور نوری رائس کے نام سے جس کا پورٹ جو سامنے ہیں اس کے بلکل سامنے ہی ہے تو ویورز آج کی شاپ تھی ہماری نوری رائس ٹریڈرس جو کہ جوڑیا بازار کے اندر موجود ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی یقیناً اور اگر ویڈیو پوری دیکھی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ہماری موٹیویشن بنیا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اس ہر ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آنے والی ویڈیو کے لئے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے اب ہم آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ